ہلو فرنس گوڈ مارننگ ویلکم بیکٹو می چینل اور ابھی ہوئے ہیں ساڑھے ساتھ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں کیونکہ رات بھر مجھے اتنی بے چینی اتنا فیور رہا ہے میری طبیت بلکل ٹھیک نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا ہوا ہے کبھی فیور چڑھ رہا ہے کبھی اتر رہا ہے اور پورا شریر بہت ٹوٹا ہوا ہے باڈی ایک بہت زیادہ ہے میرات کو ایک ٹیبلٹ لیوز کے اب بہت زیادہ سویٹنگ ہوئی ہے اور ابھی بہت زیادہ ویکنیس فیل ہو رہی ہے اب دیکھتی ہوں مجھ سے کیا ہو پاتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پر آج مننی ہے سکول جانے کا بھی مننی ہے لیکن جانا پڑے گا میں ابھی ابھی جانا ہی پڑے گا کیونکہ ایکسیمز بھی چل رہے ہیں اور سکول میں بھی کافی زیادہ کام ہے مجھے ملتی ہوں آپ سے اس میں میں نے پیک کر دیا اپنے لیے واتر میلن فروٹ کر دیا اور سبزی اور دو چپاتی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں گوز بیری آولا جوس جو میں کے ساتھ لے کے جاؤں گی تو یہ آولے میرے کلی آیا ہے ایشگارڈ بھی آیا ہے لیکن آج میرے تبیت پر چھیک نہیں ہے تو یہ تھنڈا ہوتا اس لئے آج میں اس کو نہیں پیوں گی یہ آولا میں نے یہاں پہ اس میں ہی میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں اس کو اس میں چٹے کی طرح پیس ہوں گی اور پھر چھان کر جو سکیں گے یہ میں نے چھان لیا ہے اپنا آملا جو س اور اس میں میں آڈ کروں گی تھوڑا سا تھوڑی سی کالی مرچ پہلے ہی پی سی بھی پینچ آف بلک پپر اور یہ میں نے یہاں پہ زیرہ پیس کے لکھا ہے تھوڑا سا میں اس میں زیرہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں اس میں ڈالوں گی پینک سالٹ اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اور میں اس کو کیاری کروں گی اپنے اس چھوٹے سے بوٹل میں بلاس بوٹل میں جس میں میں روز اپنا جو س لے کے جاتی ہوں ابھی میں اس کو نہیں پیوں گی اس کو میں ساڑے گہرہ اپنے فاسٹ میں انٹرمیٹرین فاسٹنگ اوپن کروں گی اس ٹائم پہ میں اس کو پیوں گی یہ میں نے اپنا جو س بھی پیک کر دیا اپنے پیک میں اور اس میں ایک اور چیز جائے گیا ابھی میرا پانی لنچ کا جو پیک ہے وہ بھی کڑ ریڈی ہو چکا اس کو میں ہمیشہ یہاں رکھ دیتی ہوں جب میں اوپر سے آتی ہوں تیار ہو کے تو اس کو ساتھ میں کیاری کرتی ہوں تو میرا کچن کا کام ہو گیا ہے ٹین ساری سکول چلا گیا ہے میں جلدی سے تیار ہوتی ہوں ابھی ایٹ فورٹی ہو گیا ہے میں پھٹا پھٹ سے نہ ہوں گی اور اور نائن فورٹی تک نکل جاؤں گی میں ابھی لوں گی اپنا بلاک کافی جاتے جاتے ریڈی ہو گئی ہوں میں تو یہ میں پیوان گی ابھی باقی میں کچھ بھی نہیں کھا رہی ہوں نائن تھٹی فائیو ہو گئے ہیں میں ہو گئی ہوں ریڈی اور میں لے رہی ہوں کافی اپنی وہی بلاک کافی اور بس اس کے باگ میں پھڑا پھڑ سا نکلوں گی تیار تو ہو گئی ہوں مہت اچھے میرا میم شروع کر دیکھ پیپر دیکھنے پیپر چک کر رہے ہیں ادھر بھی کام چل رہا ہے ادھر بھی بیزی ہے ہاں جی کیا کر رہے ہو آپ بیٹھیں چل وہ بھی ضروری ہے نا دیش بھر کی دنیا کی خبریں بھی پتا ہونی چھے اچھا جی ابھی ٹائم کیا ہو گیا میرا میم کیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گئے 11-30 11-30 چلو 11-30 اب میں ابھی کچھ کام کر رہی تھی تو یہ میرا فرسٹ ڈرنک جو آملہ جوس ہے آج میں آملہ جوس لائی ہوں تو یہ اس سے میں اپنا فاسٹنگ اوپن کروں گی اس کے بار دیکھتے ہیں پھر کیا ہو رہا ہے نیہا کچھ نہیں آج تو پیپر بھی نہیں ہے کوئی ہے نا ماس کا پیپر ہے اور کملے شا اب کیا کر رہا ہے ہمارے تو پیپر ہی نہیں ہوا بھی ہمارے تو پتہ نہیں لاسٹ میں آنے اور تب میرا تو ہاتھا یا میں کر لیا میرا پیپر چک پہ کر لیا آج بھورڈ کا اگزیام نہیں ہے نا آج بھورڈ والے سارے چھٹی پہ نہیں نہیں ہم تو ہے بھورڈ والے تو در رہتے ہیں ہاں مجھے لگا کہ آئے دھوٹی اور دیکھا یہاں آگے میں یہاں کوئی نہیں تھا شباز گوٹ یہاں آنکہ دیڑھ دیکھیں وہ کل کیا ہوتا ہے کل کیا تھا ہمیں نہیں ملا تو جی آج تو بہت ہے بہت ہی زیادہ ڈھیلی ڈھیلی سی ان لوگوں کے پاس یہاں ایکٹیو لوگوں کے پاس آئی تھی کہ میں ابھی تھوڑا ری چارج ہو جاتا ان کے کمپنی میں ان کے کمپنی میں تھوڑے سے ری چارج ہو جاتے ہیں ہماری ایکٹیو ہے نہیں آج میں بلکل آپ میری چارج کرنے کی ایک ایکٹیو ہے آج میری انرجی بلکل لو لیبل کی آج میں بہت ہی زیادہ صبح سے ہی لو فیل کر رہی ہوں آج ابھی تھوڑا سا کچھ کام کیا ہے باقی ایسی دیکھتی یہ بڑے ہی پیارے ہاں پہ فول لگیا ہمارے سکول میں ابھی نیا نیا بنایا ہے یہ ہماری فولواری بہت ہی پیاری ہلو فرینچ میں سکول سے تھوڑا جلدی آگئی تھی اور میں اس کے بعد سو گئی تھی کیونکہ میتبک بلکل ٹھیک نہیں ہے مجھے بہت زیادہ فیور ہو گیا تھا سکول میں ہی اور مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا پھر میں وہاں سے آکے تھوڑی دیر تھوڑا سا جلدی آگئی تھی اور پھر میں سو گئی تھی ابھی سو کیوں اور ابھی بھی ایم نوٹ فیلنگ سو ویل تو پتہ نہیں ہے میں کچھ کر پاؤں گی یا نہیں ابھی میں نے ٹیبلٹ لی ہے تو تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں میری کیسے طبیعت ہے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں اب میرا منی تھا کچھ پی کرنے کا لیکن ابھی مجھے نیچے سے آواز آ رہی ہے ان کے کہ میں نے جس کو کل وہ اپنے گملے بننے کے لیے فول لگانے کے لیے بلایا تھا وہ کل نہیں آ پایا تھا تو وہ ابھی آیا ہے تو میرے ہزبن بول رہے ہیں کہ تم ہی آج ہو مجھے نہیں پتا چل رہا کہاں کیا کروانا ہے اب مجھے جانا پڑے گا اب لگواتی ہوں وہ کل کا جو پینڈنگ کام تھا اس کو پورا کرواتی ہوں اور میں پڑی مشکل سے یہاں تک آئی ہوں مجھے بہت زیادہ ہے ڈیکو رہا میں نے ٹیبلٹ بھی لی ہے بام بھی لگا ہے مجھے نہیں پتا ہی کیا پابلم ہو رہی ہے تو سیزنل ہے شاید ٹی بھر کے لیے آئے ہیں اور انو آدھی اور دوسرا آدھی بھی پہنچ گئے ہیں ہاں پہ کھلو بٹا یہیں کھلو یہیں کھلو اور اب یہ اس طرح سے کر دیا ہے ہم نے ہاں پر یہ تو تھوڑے پرانے آٹس تھے یہاں سے پرانے اٹھا دیئے ہیں سارے کے سارے اور یہ اس طرح سے ایریکیریا کو یہاں لگا دیا دونوں ابھی فیل حال پرانے پوٹ مین کو ڈالا ہے اور یہ شمشی کا پودا ہے اور یہ والی تو ایک بیل ہے اس طرف کو اور یہ جو سیم سیم سے تھے دونوں میں یہ پلانٹ لگا دیا باقی باقی یہ آئی ہوپ کہ ابھی اچھے چلے باقی کچھ سامنے لگا دیئے کچھ جو ہمارے گملے میں تھے کچھ پلانٹس ہم نے نیچے لگا دیا جیسے کہ یہ والا پلانٹ میں لائی تھی پرسو اس کو بھی ہم نے یہی لگا دیا زمین میں اور باقی گلاب کی جو گلاب کے تھے ہمارے پاس ٹکس جو تھی وہ بھی ہم نے گراؤنڈ میں لگا دیا اور یہ چھوٹے چھوٹے سے چارپوٹ بھی بھر دیا اس میلوں میں رگرہ لگا دیا باقی چھو گئی میں بہت زیادہ لی تو میں نے ایک ویسی ہی ایک ویٹ لاس پرانٹہ بنائیا اپنے لیے جلدی میں کیونکہ ابھی تک ہم لوگ باہر تھے ابھی ہم نے سارے پلانٹس لگوا دی ہیں اور تھوڑا سا ہم نے گھر کے آگے بھی بہت زیادہ خراب تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا ٹھیک کروایا اور ابھی تو ڈینر بن رہا ہے لیکن میں نے اپنے لیے بنا دیا میں نے ڈیسن دوں گے اور پھر ریسٹ کر کے سو جاؤں گی آج کچھ تبیت دیلی ہو رہی ہے ہم نے ڈیسن گھائی تھی آپ سوچیں گے ویٹ کیسے لوگ کرے گا یہ تو اس کے اندر جو ہے سٹفنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں بہت سارا پیاز کے پتے ہیں پیاز کے پتے ہیں ہرہ دھنیا اور یہ ملٹی گرین آٹا ہے تو یہ ہلدی ہوتا ہے تو یہ آپ کو ویٹ لوگ بھی دیتا ہے اور ہلکا سامنے اوپر سے اس میں گھی لگا ہے تو اس لیے یہ باقی پرانٹھوں سے ہلدی ہے سیون ٹوئنٹی ہو گئے مجھے ڈینر کرتے کرتے تو یہ پلانٹ میں نے یہاں لگایا ہے بہت بڑا پوٹ نہیں تھا تو فیلحال میں نے اس میں لگایا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں میں نے کچھ وہ بھی مانگ بائے ہیں سٹینڈ تو پھر وہ آ جائیں گے پہلے بھی تھے اس جگہ پہ لیکن ہم نے پھر یہ رینویٹ کیا تھوڑا سا تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ بھی نہیں رکھا ہے تو بہت سارے پلانٹھ بنے پہلے ان سٹیرز کھلے کے بھی ان کو ہموں کھاڑے پھر لگا کہ کئی سال پہلے بنے ہوئے بندرہ سولہ سال پہلے کی بنی ہے لیکن اس ایریا کو مجھے ڈیکوریٹ کرنا ہے ابھی تو دیکھتے ہیں دیرے دیرے یہ سارے شنیوں گلاس ہی فار دیا تھا کرکٹ کھلتے کھلتے ابھی بہت کچھ سوچ رہی ہوں پلاننگ ادھر لائٹس لگنی ہے نیا لگا تھا نیا ہی بنایا ہم نے یہ بھلا فلور اوپر کا تو پھر اس میں ابھی بہت کچھ کام ہے ابھی تو آگے ہوں میں پرے روم میں باہر دیکھتے ہیں باہر انہوں نے کیا کیا ہے یہ جو فلاس باہر رکھتے ہیں کچھ ان میں سے سوک بھی گئے ہیں بیل بھی سوک گئے ہیں تو لائٹ آن کر لیتے ہیں پہلے باہر کی تو چلتے ہیں بالکنی میں تو یہ یہاں پہ لاکھیں انہوں نے سارے رکھ دیا ہے یہ نیچے سے پرانے پورٹ تھے میرے ابھی ہاں پہ لاکھیں تو رکھ دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں کچھ اس طرح بھی پڑھے تو ان کا ان کو کہاں رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے اب کلی رکھیں گے ابھی فلحال رکھا ہے یہاں پہ یہ چاروں ویسے میں اندر کے لیے لائی ہوں یہ چاروں یہاں لگا دیا ہے اس میں پودھی نا مجھے بچپن سے ہی پلانٹس لاز ان سے بہت پیار تھا میں کیا کرتی تھی جو بھی میرے ڈبے خالی ہوتے تھے جو بھی کچھ تو میں سب میں کچھ نہ کچھ لگا دیا کرتی تھی بہت زیادہ شوق تھا مجھے بچپن سے تو ابھی پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ سارے اگنوری پڑے رہے ہیں جب سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد میں زیادہ کچھ کر نہیں پائی تو میری جو فلواری تھی وہ تھوڑی سی اجڑ گئی تھی تو اب دھیرے دھیرے میں تھوڑا سا ٹھیک کر رہی ہوں اپنے سارے ابھی تھوڑا سا میں نے میڈیسن لی تھی اس کے بعد میں تھوڑا فریش ہوئی تھی میں نے دینر بھی کر لیا ہے تو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بھی میرے پاس اور ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو ابھی میں کروں گی ریسٹ تاکہ صبح کے لئے میں اچھا فیل کروں تو یہ ہے پیچھے کا ویو سیون تھٹی ہونے والے ہیں اور یہ ہمارے پڑوس میں اور رات میں بہت خوبصورت نظارہ لگتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک بائے بائے